آٹو ڈرائیورز یونین سی آئی ٹی او کی جانب سے آج جمعیرات کے روز کانگریس حکومت کے قلاف احتجاج کیا گیا آٹو ڈرائیورز کا کہنا تھا کانگریس حکومت کی جانب سے خواتین کو فریز ٹریول کی سکیم سے ان کے کاروبار پر بہت اثر پڑا ہے اب پولیس کی جانب سے اسپیچر ڈرائیورز کے نام پر آٹو ڈرائیورز کو حرامسہ کیا جا رہا ہے اس موقع پر آٹو ڈرائیورز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس سکیم کو واپس لیا جا سی آئی ٹی او آٹو ڈرائیورز یونین آز پروٹسٹ کر رہے فری بس سکیم آنے کے بعد آٹو ڈرائیورز کے اوپر جینے کا بہت مشکل ہو رہا روڈ پہ آنے کے بعد دندہ نہیں ہے ابھی ٹرافک پولیس والے آٹی اے والے بہت ہیراسمنٹ کر رہے سپیشللی اسکول ڈرائیورز کے اوپر چلانہ دال رہے اس کے پہلے چھے بچوں کا پرمیشن تھے ابھی چار رہندو پانچ رہندو اس کے اوپر بھی چلانہ دال رہے اور میٹر سیل کے بارے میں بھی چلانہ دال رہے میٹر سیل کا ضرورت نہیں ہے میٹر سیل چلے گیا میٹر کوئی بھی چلا رہے نہیں ابھی وولا اوپر کیاب ریپیڈو آیا ابھی نہیں چلا رہے اس کے بھی چلانہ دال رہے اس کے بھی چلانہ بند کرو سپیشلل ریو بند کرو جینے دو ڈرائیور لوگوں کا بہت لوگاں سوسیڈ کر کے ابھی مر جا رہے ابھی روڈ پہ آ رہے ڈرائیور لوگاں ان لوگوں کو بارہ ہزار دیتے بولے کانگریس سرکار بھی نہیں دے رہے سپیشللی سینٹرل گورنمنٹ بی جے پہ والے ہیٹ اینڈ رن لائے اور ہر ایک کا یہ ایکشنینٹ ہوا اس کے جمہداری ڈرائیور کے اوپر کالی ڈال دے رہے ڈرائیور لوگوں کو جائل میں دالنے کا یہ اسکیم میں آیا نیای سمہیتہ بول کے لائے وہ نیای سمہیتہ نہیں ہے انیای سمہیتہ ہے ابھی ڈرائیور لوگوں کو پورا جائل میں دالنے کا جریمانہ ہزاروں روپے دالنے کا پانچ سال تین سال جائل میں دالنے کا کالا کانون پورا واپس لینا بلکہ اپنا ڈیمینڈ ہے ہمارا یہ دارنا کر رہے ڈرائیور لوگوں پورا آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی زمانت کومان کانسپٹ سکول واجبی فیز میں میاری تعلیم خابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیرے نگرانی دینی اور اصری علوم ایک ساتھ جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لیپ بنائیے اپنے بچوں کو حفاظ ڈاکٹرز انجینئرز انٹرپرنارز یا لیڈرز بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ مفت داخلے چاری ہیں کومان کانسپٹ سکول کے ڈائیڈیکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں سٹورینٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس ایڈمیشنز آر اوپن کومان کانسپٹ سکول علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن